اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل نوٹسی لیب امید ہے آپ سب خیریات سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو اے ڈی بی فرس سمنسٹر کے سبجیک انگلی سٹرکچر کے اوپر ہے اور ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے کوہیسیو ڈوائسیز اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کوہیسیو ڈوائس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اس کے مننگ دیکھیں گے اور اس میں اس کے کون کون سے فنکشنز ہیں اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں اور ہم اس کو ریڈنگ سکیل میں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم ون بائی ون یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے تو چلے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں انٹروڈکشن تو کوہیسی یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ پچھر سائٹ پہ شہو ہو رہی ہے ایک چین کی تو یہ چین آپ کے سامنے یعنی کہ one by one ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہے اس کے جو پارٹس ہیں وہ one by one کنیکٹیڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے کوہیسیو ڈوائیس بھی کچھ اسی طرح ہے کوہیسیو ڈوائیسی سمٹائمز کارڈ لنکنگ ورڈز جیسے کہ اس طرح یہ چین ایک دوسرے سے لنک ہے اسی طرح ہی ورڈز وہ لنک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکرز کونیکٹر ڈسکورز مارکر اور ٹرانزیکشنل ورڈز ٹھیک ہے کوہیسیو ڈوائیسیز اور ورڈز لائک فور ایکسیمپل ان کنکلوزن ہاو ایور اینڈ مور ایور کوہیسیو ڈوائیس کو ہم دراصل جھوڑنے والے یا پھر دو سنٹینسز کو آپ اس میں کونیکٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں کوہیسیو ڈوائیس آر ورڈز لائک فور ایکسیمپل ان کنکلوزن ہاو ایور اینڈ مور ایور یہ چند ایک ٹائپس ہیں کوہیسیو ڈوائیس کی ہاو ایور اینڈ مور ایور جن کا فنکشن بیسکلی یہی ہے کہ یہ ڈیفرنٹ سنٹینسز کو ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹ کرتے ہیں ان کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے ورڈز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں پیرگراف کو ملانے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ یا پھر کونیکٹ کرنے کے لئے اور کسی ایک سنٹینس کو دوسرے سنٹینس کے ساتھ لنک کرنے کے لئے یہ ایسے لنکر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں میننگ آف کوہیسیو ڈوائیس کوہیسیو ڈوائیس ہمیں دیکھتے ہیں میننگ آف ہوتا ہے اس کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ جن کے لئے کوہیسیو کامی کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کا میننگ ہے in term of communication cohesive devices are typically single words or phrase that hold and hang different part of the text communication میں basically اس کو اسی لیے use کیا جاتا ہے کہ ایک single text یا ایک single words اور phrase کو hold کرتا ہے اور different part of text کو آپ اس میں join کرتا ہے اس کا basically meaning یہ ہی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سلائیڈ کی طرف what are the cohesive devices اچھا اب یہاں پہ آپ غور کریں ایک سوال کے اوپر کہ ان کو devices کیوں کہا جاتا ہے devices basically technical طور پہ computers کی فیلڈ میں means کہ computer کے جو parts ہوتے ہیں different mouse ہو گیا کی بورڈ ہو گیا یا speaker ہو گیا ان کو devices کہا جاتا ہے تو ہم انگلیش language میں ہم ان کو کو cohesive کو devices کیوں کہتا ہے basically یہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں help out کرتا ہے کہ different sentences کو ہم آپس میں connect کر کے ان کو آپس میں connect کرنے کے بعد ہم ان کو easily read کر سکتا ہے means کہ ان کے meaning change بھی کر سکتا ہے اور جو ہے نا اس کے لنک کر سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ different sentences کو cohesive devices tell the reader what we are doing in a sentence and help to guide them through our writing and reading cohesive device جو اینا reader کو help out کرتا ہے کہ sentences میں یعنی sentences کے طور پر reader کو guide کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کو write کرنا چاہیے اس کو کس طرح سے read کرنا چاہیے sentences کو کیونکہ ان کو ایک proper تسلسول پیدا کرتا ہے ان میں کہ یہ اس طرح سے continuously اس کو read کرنا چاہیے ان کے درمیان sentences کے درمیان clauses کے درمیان اور paragraph کے درمیان relationship کو قائم کرتا ہے یہ different ہوتا ہے جو سے اور ان کو آپس میں join کر کے یعنی link کر کے ان کے اندر ایک مسلسل تسلسول پیدا کرتا ہے تاکہ reader کے لیے اس کو read کرنا آسان ہو جائے cohesive voices are words اور phrase used to connect ideas between different parts of text cohesive devices are words اور phrase یہ cohesive device جو ہوتا ہے وہ words اور phrase ہے جو کہ used to connect یعنی connect کیا جاتا ہیں different ideas کو connect کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے یا پھر different parts of text کو آپس میں link کرنے کے لیے یا join کرنے کے لیے ان کے ideas کو join کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے next slide پہ آتے ہیں let's look at two example below اس کی اچھا example ہم دیکھیں گے the public transport first example آپ کے سامنے the public transport in this city is unreliable and it is cheap اب یہاں پہ دیکھیں یہ ایک لگ sentence ہے the public transport in this city is unreliable اس کے دریمیان میں یہ جو end کا ہے نا یہ word end کا ہے تو یہ link کر رہے اس sentence کے ساتھ یعنی it's cheap یہ ایک الگ sentence ہے یہ sentence one ہو گیا یہ sentence true ان دونوں الگ sentences کو join کر رہے ہے ان اس طرح اگر ایک اور example لیتے ہیں same example لیتے لیکن اس کو change کر دیں لیں گے word this public transport in the city is unreliable but it's cheap ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ first sentence کو second sentence کے ساتھ join کر رہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے but کے ذریعے اوکی تو ساتھ دوسرے کے ساتھ ان دوسرے ساتھ ان 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 بٹ بٹ بوت گیو دا ریڈر دیفرن سگنل یہ سگنل پروائیڈ کرتے ہیں ریڈر کو and change the meaning of the sentence کس لیے meanings کو change کرنے کے لیے sentences کے meaning کو change کرنے کے لیے اب یہاں پہ یہ ایک الگ sentence ہے is meaning الگ ہے the public transport in this city is unreliable ٹھیک ہے یہ ایک sentence complete ہو چکا ہے and it cheap یہ ایک الگ sentence ہے ان دونوں کو جو join جس نے کیا ہے وہ cohesive device ہے ٹھیک ہے دو الگ sentences کو آپس میں connect کر دیا end کے ذریعے continue کرتے ہیں اگلی سائیڈ پہ the first sentence tells the reader that it's cheap is simply being added to the previous information however the second sentence tells the reader that they are giving a contrasting opinion to the first part of the sentence by using the word but continue got the next slide the first sentence tells the reader that it's cheap is simply being added to the previous information however the second sentence tells the reader that they are giving a concentrating opinion to the first part of the sentence by using the word but in in order in other words in other words the second sentence is saying it's unreliable which is bad but the good thing about it is it's cheap so I don't mind using it simply using the word but conveys the whole message without needing to literally say it so it different parts of sentence go change into meanings go change to next sentence function of cohesive devices now major purpose of cohesive device is text formation text formation cohesive device first function صحبت مجھو مرائید unity of text unity of text unified whole of linguistic items as semantic meaning whole text must be meaningful جو تَوْتَوْتَوْتَا meaningful تَوْتَوْتَوْتَوْتَ تَوْتَوْمُمُمُمُنْفُلُ ایسا تیکس جو کہ میننگفول نہ ہو وہ کوہیسیو ڈیوائس نہیں کلاتا ٹھیک ہے دے شو دہ لوجیکل ریلیشنشپ بیٹوین دہ سنٹینسز این پراغراف یہ جو ہے نا شو کرتا ہے لوجیکل ریلیشنشپ کائم کرتا ہے سنٹینسز این پراغراف کے بیچ ٹھیک ہے دے ہیلپ ایکسپیند دہ کونٹیکسٹ سچ ایسے ویڈر انفرمیشنیس کمپلیٹلی نیو جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہنٹینس کی پہلا سنتینسز کی ہے جو ہم نے ایکسامپل یوسکی تھی پہلے سنتینسز کو تو پریویس سنتینسز کو نیکس سنتینس کی انفرمیشن کے ساتھ کونٹیک کرنا جو ریلٹ ایمپروڈ ٹیلینڈ اور کمپریہنشن سکلیوب ریلٹ ایمپروڈ کرتا ہے ریلنگ سکلی کو کمپریہنشن سکلی میں ٹھیک ہے نا یہ اس کو ریڈنگ سکلز کو امپروو کرتا ہے تو چلتے ہیں نیکس سلائٹ پہ why cohesive device are imported کہ cohesive device کیوں امپورٹڈ ہے without cohesive device the semantic how meaning in language is created by the use use and interrelationship of words ٹھیک ہے نا cohesive device جو ہے language کو use کرنے میں ان کے درمیان relationship قائم کرنے میں اور تو سلسل پیدا کرتا ہے phrases and sentences phrases and sentences system can not be effectively activated at all ٹھیک ہے links together structurally unrelated element through the dependence of one on the other for its interpretation ٹھیک ہے نا link کرتا ہے structurally طور پر elements کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک دوسرے کے ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں ٹھیک ہے sentences جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں یعنی کہ ان اگر ان کے درمان کوئی word cohesive device نہ لگایا جائے تو وہ complete نہیں ہو سکتے next slide پہ آتے ہیں for اس کی example دیکھتے ہیں zain proper noun zain کیا ہے ایک proper noun is an english teacher he pronoun is teaching at national college he always help his student in career counseling اچھا zain جو ہے نا اب یہاں پہ دیکھیں zain جو ہے یہ proper noun ہے اوکے اب he جو ہے یہ connect کر رہے پہلا جو ہے یہاں پہ یہ connect کر رہے second کو دیکھیں pronoun اس کے ساتھ پہلے سنٹنس کو دوسرے کے ساتھ connect کر رہے اچھا اب یہاں پہ یہ جو ہے pronoun ہے he again یہاں پہ یہ third سنٹنس کو بھی connect کر رہے ہے ٹھیک ہے یہ ایک مسلسل ٹھیک ہے یہ تسلسل پیدا کر رہے ریڈنگ میں ٹھیک ہے تو یہ اس کی example ہوگی اچھا now in the above example he is holding three sentences together یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ یہ تین sentences کو آپس میں جوڑ رہے یہ ہو گیا first sentence یہ ہو گیا second sentence یہاں تک یہ ہو گیا last third sentence ٹھیک ہے تو Ali will jump if he did not married Ali جو ہے jump کرتا ہے اب اس کے درمیان کیا difference ہے if ٹھیک نا یہ الگ sentence ہے Ali will jump he did not married یہ ایک الگ sentence ہے اب ان دو sentence کے بیچ جو ہے نا یا اس اس ہی اس کو جو جو آئی کرتا ہے اب نیکس اس پر دیکھتے ہیں رابیہ wants to know if her research proposal was accepted اچھا رابیہ جو ہے نا رابیہ wants to know ٹھیک نا یہ الگ sentence ہے اور یہ سیکنڈ والا الگ ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو cohesive device ہے یہ ان دونوں کو connect کر رہا اور ایک proper reading میں تسلسل پیدا کر رہا ریڈ کرنے میں اس کو یعنی مدد دے رہا چلتے نیکس سلائیڈ کے اوپر cohesive devices may take a number of forms for example pronoun nouns conjection Numerous words are considered cohesive device in the english language for example however in conclusion after all rarely normally at first often further and firstly یہ چند ایک words ہیں جو کہ cohesive device میں consider کیا جاتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ ایسے بہت سے words ہیں لیکن میں نے کچھ words کو یہاں پہ ایڈ کیا ہے آپ کی understanding کے لیے تو چلیں اپنی next slide پہ آتے ہیں type of cohesive devices کی کتنی ٹائپ ہیں اور کون کون سی ٹائپ ہیں جو فرس نمبر پہ اس کی ٹائپ ہے وہ ہے references ریکنڈ ہے سب 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 ہم دیتیل سے پڑھتے ہیں پرس ہمارا تھا ریفرنس تو نیکس سب پہ ریفرنس کو دیتیل سے دیت کتنے ہیں it is used to describe پیپل ایویٹ آر ریفرڈ ٹو ویڈ این ٹیکسٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ حالات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیکسٹ میں جو ہے نا describe کیا جاتا ہے ان کے بیان کیا جاتا ہے لنگویسٹ ٹیک فیچر پور اگزیمپل مثال کے طور پر پرو ناؤنز آر یوز تو ریفر ٹو دا آل ٹی مینشن انٹی ٹیکسٹ مثال کے طور پر جو ہم نے پیشلی پریویس اگزیمپل بھی ہم نے دیکھی تھی جس میں یہ ہے اگزیمپل آپ کے سامنے زین پروپر ناؤن is ان انگلیش ٹیچر زین جو ہے وہ ایک انگلیش ٹیچر ہے اب زین جو ہے وہ ایک ناؤن ہے ٹھیک ہے اب ناؤن کی جگہ پہ ہم نے اگلے سنٹینز کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہی کا یوز کی ہے نہ کہ اس کا نیم دوبارہ سے یہاں پہ رائٹ کی ہے ہم لوگوں نے جو ہی ہوا یہ بھی ناؤن کی طور پہ ہوا ٹھیک ہے یہ ریفرنس میں کاؤن ہوتا ہے certain terms in any language cannot be interrupted semantically rather they make reference to something else within the text for their interpretation بہت سے item کسی بھی language میں اس وقت تک interpret نہیں کیا جا سکتے semantically جب تک ان کا تعلق reference کے ساتھ کسی بھی شخص کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ چیز کے ساتھ حالات و واقعات کے ساتھ منسلک نہ ہو یا نہ کیا جائے تب تک language کو semantically کسی لینگویج میں describe نہیں کیا جا سکتا for example ali went to college in fog he always go there for taking lectures he and there show the information about the activities of ali this type is called reference یہاں پہ دیکھیں یہ جو he ہے اور there یہ ali کی activities کو reference کے طور پر describe کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی example ہوگی اور چلتے ہیں اپنی next slide کے اوپر آتے ہیں اپنی next slide کے اوپر there are several types of reference ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ reference کی types کتنی ہیں اور کون پلس جو reference کی type ہے وہ ہے personal reference second پہ demonstrative reference third پہ competitive reference fourth پہ anaphoric reference fifth پہ cataphoric reference اور last one ہے exaphoric reference next slide کے اوپر دیکھتے ہیں details ایک personal references کون کون سے ہیں i me mine is her they them he she you we us etc اس کے علاوہ بھی personal references میں اور بہت سے words ہیں ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں پہ کچھ add کیا آپ کی understanding کے لیے personal references کون سے references ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی اپنی ذات کے لیے کسی چیز کے لیے کوئی چیز refer کرتے ہیں refer personal references use کرتے ہیں next پہ آتے ہیں demonstrative reference اب یہ demonstrative reference کون کون سے ہے this these that those here and there ٹھیک ہے یہ جو demonstrative reference میں آ جاتا ہے this is your table this is my pen اس طرح یہ sentences جو create ہو چکتے ہیں demonstrative references کے طور پہ یعنی reference ہم دیتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے this یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ہماری ہے اس طرح سے یہ use کیا جاتے ہیں it is a form of pointing یعنی دیکھیں کسی چیز کو point کر کے اس کو اپنا بتانا یہ point out کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو دو چیز مائن میں رکھنی ہے ایک تو near اور دوسرا far اسے complete کر لیتے ہیں it is a form of pointing on the basis of proximity near and far ایک نیر یعنی نزدیک اور دور کی جو چیز اس میں آپ کو دو چیز جو ہیں مائن میں رکھنی ہیں for example leave that there and come here come here second example دیکھ لیں i like these books but i don't like those یہ جو ہے نا یہ سنت جو ہے نا پہ دیکھ سکتے ہیں next سلائی کے پہ ہوتے ہیں meaning of cohesive devices تو یہاں پہ آپ کے سام نے نیچے اس کی ڈیٹیل دیکھی ہے competitive reference here things compared show likeness or unlikeness for example it is the same movie that i seen yesterday اب ان میں کیا چیز difference ہے کہ یہاں پہ دیکھیں likeness اور unlikeness کو یہ جو انہ describe کر رہا ہے مثال کے طور پر ایک movie ہے پہلے ہی آپ اسے دوبارہ دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھ ہوئی movie کو دوبارہ دیکھیں مطلب likeness اور unlikeness کو یہ describe کر رہا ہے یہ اس کی example یہاں پہ میں نے ایڈ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتے نیکس سلائیڈ کے اوپر an a for reference a word in a text refers back to other ideas in a text جو text ہوتا ہے پریویس text ہوتا ہے وہ next text کے idea سے relate کرتا ہے ٹھیک ہے نا a word in a text refer یعنی refer کرتا ہے پچھلے سنٹینس کے ساتھ سنٹینس کے آئیڈے کو اگلے سنٹینس کے آئیڈے کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے آئیس آبداللہ لاس نائٹ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگزیمپل دیکھیں آئیس آبداللہ لاس نائٹ he looked very beautiful اب یہ ریفرنس کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ connected ہے relate کر رہے ہیں آئیس آبداللہ لاس نائٹ یہ ایک الگ سنٹینس ہے he looked very beautiful metaphoric reference کون سے ہوتا ہے a word in a text refer to an other letter in the text جو ایک word ہوتا ہے اس کے text ریفر کرتا ہے second text کے letter کے ساتھ ریفرنس ریفر کرتا ہے اس کو when he arrived اب دیکھئی آبداللہ noticed that the door was open اوکی یہ اس کی اگزیمپل ہے نیکس کی طرف آتے ہیں substitution occur when an item is replaced by an other item in the next to avoid repetition اب یہاں پہ دیکھیں جو repetition والے words ہوتے ہیں ان کو avoid کرتا ہے substitution ہوتا ہے اس کو avoid کرنے میں help کرتا ہے یعنی کہ جیسے ہم نے کوئی noun لیا ایک person کا name لیا ہم اس کو دوبارہ سے ایک sentence میں ہم join کرتے ہیں کسی second sentence کے ساتھ اور ہم دوبارہ سے اس کا نام بار بار use کریں اس سے بہتر ہے کہ اس کے name کو use کریں مطلب کہ اس کے name کو avoid کر دیں repetition name کی repetition جو ہے وہ ہم avoid کرتے جائیں اور اس کی جگہ ہم he کا use کریں ٹھیک ہے تو یہ repetition کو avoid کرتا ہے the reference between substitution and reference is that substitution lies in the relation between words where's references between meaning for example replacement of one word or phrase چلتے ہیں next slide کی طرف there are three types of substitution اچھا اب یہاں پہ دیکھیں substitution کی types بیان کی گئی ہیں nominal verbal plausible یہ تین types ہیں اس کی nominal کی ہم یہاں پہ ساری نہیں define کر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جائے گی تو اس میں سے ایک میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتی ہوں nominal substitution is a noun or a nominal group with an other noun ok nominal substitution جو ہے وہ ایک noun or nominal group next پہ آتے ہیں element of this type nominal substitution is substitution a noun or a nominal group with an other noun second line پہ آتے ہیں element of this type are one once and same in the following example one substitutes a car this car is old i will buy a new one ok so ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نوٹسی لائب کو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بیٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو adb سے related sub content اس چینل پہ available ہوتا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں playlist available ہے اور یہاں پہ facebook پہ آپ فولو کر سکتے ہیں youtube پہ سبسکرائب کر لیں اور نوٹسی لائب سائٹ سے آپ نوٹس وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ